اشرف المخلوقات اپنی زندگیوں کو راہ خدا میں صرف کیا اور اپنی جانے راہ خدا میں نشاور کی امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے فتح مکہ کے حوالے سے اور اس میں ہم فتح مکہ سے متعلق تمام واقعات کو ذکر کریں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے صلح خدیبیہ کے بعد یہودیوں کے خطرات دور کرنے اور مدینہ کے شمال میں آباد عرب قبائل کے درمیان عراق شام کی حدود تک اشاعت اسلام کو وسیع کرنے کے امکانات روشن ہو گئے علم روح اسلام میں اب تنہا جو طاقت باقی رہ گئی تھی اور جس کا وجود عربستان کے باہر ترویج اسلام کے لئے خطرہ بنا ہوا تھا وہ قریش مکہ تھے دشمن کی اس اساسی پائے گاہ کی دو اہم ترین خصوصیات تھی پہلی تو یہ کہ یہ شہر بہت سے مسلمانوں اور خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وطن تھا یعنی اساسی مرکز توحید اور ان کا قبلہ اسی شہر میں واقع تھا ان دو وجوہات کے علاوہ مسلمانوں نے اپنی اسلامی زندگی کے دوران جو صدمات برداشت کیے ان میں سے اکثر و بیشتر اسی شہر کے لوگوں نے انہیں پہنچائے تھے ان وجوہات کی بنا پر مکہ کا شمار ان اہم ترین مراکز میں ہوتا تھا جنہیں رسول خدا جزیرہ نمائے عرب میں دشمن کے وجود سے پاک و صاف کر دینا چاہتے تھے اور یہی منصوبہ ایک عرصے سے رسول اللہ کے پیش نظر تھا غزوہ خدیبیہ اور عمرت القضاء دو ایسے بڑے کامیاب مارکے تھے کہ جن کے باعث قریش کی اسکری بالدستی اور مکہ پر اجارہ داری ختم ہو گئی اور مسلمانوں کے لیے مکہ واپس آنے مناسے کی حج ادا کرنے اور اشاعت دین کے لیے راہیں ہموار ہو گئی مگر اس کے باوجود قریش کی سیاسی اور ثقافتی برتری اور لانت شرک و بد پرستی اب بھی مثل سابق وہاں موجود تھی قریش کے خلاف تیسرا اور آخری قدم اٹھانے کے لیے اب مسلمانوں کے سیاسی حالات اور اسکری انتظامات قطعی طور پر موافق اور سازگار تھے اور جو چیز اس راہ میں مانے بنی ہوئی تھی وہ یہ تھی کہ رسول خدا کسی قسم کی اہد شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے مگر قریش نے اپنی طرف سے اہد و پیمان میں چونکہ پیش دستی کی اور قبیلہ بنی بکر کی حمایت میں انہوں نے قبیلہ بنی خدا کے بیس افراد کو محج اس بنا پر بے دردی سے قتل کر ڈالا رسول خدا کے ساتھ باہمی معاہدہ تھا اس لیے یہ دشواری بھی دور ہوئی چنانچہ اب وہ وقت آن پہنچا کہ رسول خدا اس موقع کا فائدہ اٹھائیں اور مکہ پر تسلط حاصل کر کے اور کعبہ کو بتوں سے نجات دلا کر اپنی دیرینہ آرزو کو عملی جامع پہنائیں تاکہ شرک کی سب سے بڑی اساسگاہ کے وجود کو اپنی قوم سے نیستو نابود کر دے بلخصوص ان حالات میں جبکہ قبیلہ خدا کا سردار اپنے ہم قبیلہ افراد کو ساتھ لے کر رسول خدا کی عدمت میں حاضر ہو چکا تھا اور اس نے ان رکت عام انگیز واقعات کو بیان کر کے جو اس کے قبیلے کے لوگوں پر گزرے تھے قریش کی اہد شکنی کا ذکر کیا اور ان کے خلاف اس نے رسول اللہ سے مدد کی درخواست کی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوچ کا حکم دیا اس کے ساتھ ہی رسول اللہ نے مدینہ کی جانب اپنے ایلچی روانہ کیے تاکہ انہیں بھی اس میں شریک ہونے کی دعوت دی جائے کوچ کا حکم ملتے ہی دس ہزار سپاہی جمع ہو گئے اور یہ ایسی کثیر تعداد تھی جو اہل مدینہ نے کبھی اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی تھی رسول خدا نے قریش کو غفلت میں ڈالنے کے لیے تمام حفاظتی اقدامات کیے ابتدا میں آپ نے اپنے ارادے کو کسی پر ظاہر نہیں کیا وہ تمام راستے جو مکہ کی طرف جاتے تھے ان کی سخت ناکہ بندی کر دی گئی لوگوں کو دوسری جانب متوجہ کرنے کے لیے رسول خدا نے سپاہ کا ایک دستہ ابو کتادہ کی فرماداری میں عظم نامی مقام کی جانب روانہ کیا تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ رسول اللہ کا رخ اسی جانب ہے اس کے بعد آپ نے بارگاہ عیزدی میں التجاہ کی کہ قریش کی آنکھوں اور ان کے کانوں پر غفلت کا پردہ پڑ جائے اور ہوش انہیں اس وقت آئے جب وہ اچانک پاہ اسلام کو اپنے سروں پر مسلط فرمائے یہ اقدام اس وجہ سے کیا گیا کہ دشمن اس سے قابل کہ اپنے دفاع کی خاطر اپنی عسکری طاقت کا استعمال کرے خود ہی بغیر کسی تصادم کے حق کے سامنے سر تسلیم خم کر دے اور حرم مکہ یعنی مقدس اور مانوی پناہ گاہ عیزدی حد تل امکان خون ریزی کے بغیر فتح ہو جائے تمام حفاظی اقدامات کے باوجود حاتم بن ابی بلیہ نامی شخص نے قریش کو خط لکھ دیا اور سارا نامی عورت کو قریش مکہ تک پہنچانے کے لئے روانہ کر دیا تاکہ انہیں معلوم ہو جائے کہ رسول خدا کا احتمالی عزم اور اقدام کیا ہو سکتا ہے رسول خدا کو وہی کے ذریعے اس شخص کی خیانت کا علم ہو گیا چنانچہ آپ فوراں ہی حضرت علی اور زبیر کو اس کام پر مقرر فرمایا کہ اس عورت سے خط حاصل کریں اور اسے واپس مدینہ لے آئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دس ماہ رمضان آٹھ ہجری میں دس ہزار مسلمانوں کے ساتھ مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے اور جب آپ محر التہران نامی مقام پر تشریف فرما ہوئے تو دشمن کو آپ کے آنے کا ذرہ بھی علم نہ ہو سکا یہاں رسول خدا نے حکم دیا کہ سپاہی وسی میدان میں منتشر ہو جائے اور ان میں سے ہر شخص آگ روشن کرے رسول خدا کے اس حربے نے اہل مکہ کو سخت وحشت اور سراسیمگی میں مبتلا کر دیا ابو سفیان کے ہمراہ کچھ قریش سردار مکہ سے نکل کر باہر آئے تاکہ حالات کا جائزہ لے راستے میں ان کی ملاقات سب سے پہلے رسول خدا کے چچا حضرت عباس سے ہوئی جو سپاہ اسلام کے پہنچنے سے قبل ہی وہاں پہنچ گئے تھے اور ان سے حالات کے بارے میں پوچھا حضرت عباس نے کہا کہ رسول خدا نے تم پر دس ہزار سپاہ کے ساتھ شب خون مارا ہے اب تمہارے لئے نجاز یہی ہے کہ دین اسلام قبول کر لو ابو سفیان کے ساتھ حکیم بن حضام اور بدیل بن ورکہ بھی تھے یہی بات انہوں نے ان لوگوں سے بھی کہی یہ بات سن کر قریش کے سرداروں کے اوسان خطا ہو گئے اور حضرت عباس سے اتنا ہی کہا کہ اب ہم آپ کے رحم و کرم پر ہیں حضرت عباس انہیں رسول خدا کی خدمت میں لے گئے رسول خدا نے ان سے قریش کی وضع و قیفیت کے بارے میں کچھ سوالات کیے اور ضروری اطلاعات حاصل کرنا چاہیں اور ساتھ ہی انہیں دین اسلام قبول کرنے کی دعوت دی انہیں رسول خدا کی بات پسلیم کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نظر نہ آیا اور اس رات وہ حضرت عباس کے ساتھ ہی رہے صبح کے وقت تمام سپاہ نے باواز بلند آزان دی جسے سن کر ابو سفیان پر خوف تاری ہو گیا اس کے بعد رسول خدا کے حکم سے اسے ایک ٹیلے پر لے جایا گیا سپاہی منظم دستوں کی شکل میں مسلح ہو کر سامنے سے گزرے اور ابو سفیان نے اسلام کی شان و عظمت اور اسکری اور مانوی طاقت اپنی آنکھوں سے دیکھ لی رسول خدا نے اسلام کی طاقت کے جہو جلال کا مظہرہ کر کے شرک کی استقامت و پائداری کے ہر ہر ارادے کو پاش پاش کر دیا اور اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کوشش کی کہ ابو سفیان کے ذریعے قریش کی استقامت و پائداری کو بھی چکنا چور کر دے اور کہا کہ ابو سفیان قریش کے درمیان جائیں اور ان سے کہیں جو کوئی اسلح زمین پر رکھ کر اپنے گھر میں بیٹھے رہے گا یا مسجد الحرام میں پناہ لے گا یا ابو سفیان کے گھر میں پناہ گزین ہوگا اسے کسی قسم کی گزند نہیں ہوگی رسول خدا کا یہ اقدام اس امر کا باعث ہوا کہ قریش کے ان سرداروں نے جو سینہ سپر ہو کر سپاہ اسلام کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے جب ابو سفیان کی یہ کیفیت دیکھی تو انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا قریش کو زیر کرنے کے جتنے بھی مراحل ہو سکتے تھے وہ اب تیہ ہو چکے تھے اور وہ وقت آن پہنچا تھا کہ رسول خدا مکہ میں تشریف فرما ہوں رسول خدا کی یہ صحیح کوشش تھی کہ سپاہ اسلام شہر میں اس طرح داخل ہو کہ جس حد تک ممکن ہو سکے کوئی تصادم پیش نہ آئے چنانچہ اس مقصد کے تحت رسول اللہ نے کل سپاہ کو چار دستوں میں تقسیم کر کے ان میں سے ہر ایک پر ایک فرما دار مقرر فرمایا اور ہر دستے کو یہ حکم دیا کہ اندرونے شہر اس راستے سے جائیں جو ان کے داخل ہونے کیلئے مقرر کر دیا گیا ہے اور سب کو یہ ہدایت کر دی کہ اس کے علاوہ جو تم سے جنگ کرنا چاہے کسی سے جنگوں پیکار نہ کرنا مگر اس کے ساتھ ہی دس ایسے افراد کے نام بھی آپ نے لیے جن کا خون بہنہ جائز اور مباہ قرار دیا گیا تھا اہل الاشکر مقررہ راستوں سے مکہ میں داخل ہوئے اندرونے شہر ایک دشمن کی مختصر سی جماعت نے ہی استقامت و پائداری کی کوشش کی مگر جب اس کے بہت سے سپاہی قتل ہو گئے تو ان کی استقامت و پائداری کا بھی خاتمہ ہو گیا باقی سپاہ اسلام نے کسی خون ریزی کے بغیر مکہ کو فتح کر لیا اہل مکہ خاص طور پر شرک کے حامی و طرف دار نہایت ہی استراب اور بیچینی سے یہ انتظار کر رہے تھے کہ دیکھئے اب انجام کیا ہوتا ہے مسلمانوں کے اوپر اب تک وہ جو مظالم کر چکے تھے انہیں یاد کر کے انہیں اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی رسول خدا نے پہلے تو بطوں کو سرنگوں کیا اور اس کام سے فارغ ہونے کے بعد ان لوگوں کے سامنے تقریر فرمائی جو وہاں موجود تھے اس فتح و کامیابی پر خدا وند تعالی کی حمد و ستائش کرتے ہوئے آپ نے قریش سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہو کیا کہنا چاہتے ہو اور بتاؤ تمہارے دلوں میں کیا گمان اور وسوسے ہیں سب نے آوزاری کرتے ہوئے رسول خدا کی خدمت میں ارز کیا کہ ہمیں آپ سے یہی توقع ہے کہ آپ ہمارے ساتھ خیر اور نیکی کا سلوک فرمائیں گے ہمیں یہی ارز کرنا ہے اور اس کے علاوہ ہمارے دلوں میں کوئی خیال اور فکر نہیں آپ ہمارے برادر محترم ہیں اور ہم آپ کو اپنے بھائی کا فرزند ہی سمجھ سے ہیں باقی آپ کو اختیار ہے رسول خدا نے انہیں جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں تم سے اپنے بھائی یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح چشم پوشی کرتا ہوں آج تم پر کوئی گرفت نہیں اللہ تمہیں ماف کرے وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے چنانچہ جب انہوں نے مافی کی درخواست کی تو رسول اللہ نے فرمایا کہ جاؤ تم سب آزاد ہو جب رسول خدا نے عام مافی کا اعلان کر دیا اور مشرق کے حامی و طرفدار لوگوں کے آمال سے چشم پوشی کی تو مکہ کے لوگ جوگ در جوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر دین اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل کرنے لگے یہی نہیں بلکہ عرب خواتین نے بھی ان خاص عداب کے مطابق جو مقرر کیے گئے تھے رسول خدا سے بیعت کی رسول خدا نے اس خیال کے پیش نظر کہ بد پرستی ہر جگہ سے کلی طور پر نیس و نابود ہو جائے لوگوں کو ہدایت کی کہ جس کسی کے پاس کوئی بد ہو وہ اسے پاش پاش کر دے اس کے علاوہ آپ نے مکہ کے باہر بھی چند افراد کو بھیجا تاکہ جہاں کہیں بھی کوئی بد خانہ ہو اسے ویران کرنے اور لوگوں کو دین اسلام کی دعوت دے مسلمانوں کے آتوں شہر مکہ کی تسخیر مشرقین کے سرداروں کی شکست اور ان لوگوں کے ساتھ رسول خدا کے غیر متوقع اور بےمثالی درگزر اور چشم پوشی نے جو بیس سال سے زیادہ عرصے تک اسلام سے دشنی میں رسول خدا سے برسر پیکار رہے ثابت کر دیا کہ رسول اللہ کا مقصد گمراہ اور نادان لوگوں کی ہدایت اور اصلاح کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے